بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب چینل ناظرین آپ نے یہ بڑی خبر تو سن لی ہوگی جو اسیمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں ساری اور اس وقت عمران خان نے وہ جو نوے دن کے اندر الیکشن کروانا ہے اس کے پیچھے جو معاملات تھے ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے تین اہم پہلو ہے پہلا اس کا جو پہلو ہے سیاسی پہلو ہے دوسرا اس کا قانونی پہلو ہے اور تیسرا اخلاقی پہلو ہے یہ تین پہلو ہے اس کے ان پر بات چیت کرتے ہیں سب سے پہلے اخلاقی پہلو کی بات کرتے ہیں گورنر پنجاب جو آپ کو پتہ چودری سرور ان کے بارے میں بہت سی اطلاعات مل رہی تھی کہ وہ حمزہ شہباز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ جان بوجھ کر عثمان بزدار کا دیا ہوا استیفہ روک رہے ہیں اور ان کے جلسہ جو بھی ہوا اس سلسلے میں بھی بہت سے تحفظات تھے اور ان کے علاوہ وہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو آپ کو پتہ جلسوں میں اگر تقاریر نہیں کرنے دی کہ ہی کسی شخص کو آگے پرائیورٹی نہیں دی جیسے عامر لیاکت جیسے لو تو وہ لوگ سارے ناراض تھے تو وہ اپنی ناراضگی کا اظہار نکالنے کے لیے بڑا بہترین موقع تھا لیکن گورنر پنجاب کے خصوصی طور پر لندن سے آپ کو پتہ ان کے اتعلقات کافی ہیں شریف فیملی سے بھی ہیں اور کافی ان ہیں مطلب دونوں سیاست میں تحریک انصاف کے علاوہ بھی ان کا ایک پورا دھڑا ہے تو یہاں پر یہ ترین گروپ چینہ گروپ اور اس کے علاوہ جو علیم خان گروپ اس کے علاوہ گورنر پنجاب بھی شامل تھے تو یہ چار طرح کا ایک قسم کے یہ لوگ تھے جن کی کوشش تھی پنجاب اسیملی میں عمران خان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کل میں آپ کو یہ اطلاع دے چکا تھا تفصیل سے جو ایک سو پچپن افراد کا استیفہ ہے اور اس کی خبر کی بعد میں دیکھیں تصدیق بھی ہوگی کہ گورنمنٹ نے خود اس کی عمران خان کی وہ تصویر شائع ہوگی جس میں ان کے سم نے استیفوں کا ڈھیر لگا ہوا اور جس پہ سائن کر رہے ہیں اب یہ سارے معاملات سب کو پتہ چالے تھے کس طرف جا رہے تھے اور یہ استیفہ دے کر اسیملی ٹوٹنے کے خیال تھا کہ یہ جی عمران خان میدان خالی چھوڑ دیں گے لیکن یہ اخلاقی پہلو کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے پہلے کہ دیکھیں جی عمران خان بھاگ گئے انہوں نے میدان چھوڑ دیا کس بات پہ اخلاقیات کا ہم درس دے رہے ہیں کون لوگ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں جو اس طرح پکڑ کر ایک ایک کر کے اس ویڈیو سے جو ابھی چلی ہے نکل رہے ہیں جس طرح بدکاری اور فہاشی کے اڈے سے چھپا مارنے کے بعد جو دلال ہے وہ کسی کو دوسرے درواز اسے نکالتے ہیں اس انداز میں یہ پارلیمنٹیرین نکل رہے تھے جن کے ووٹ کی آج ویلیو بن گئی ہے یہ اخلاقیات سکھا رہے تھے یہ اخلاقیات سکھا رہے تھے سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر یا یہ اخلاقیات سکھا رہے تھے مریئر کے پانچویں فلور پر بیٹھ کر ان کا اخلاقیات ڈالر سے شروع ہوتے ہیں ڈالر پر ختم ہوتے ہیں پہلے رپوں میں پھر لاکھوں میں پھر اربوں میں اور پھر اربوں ڈالر میں کربچنین کی بڑھتی جاتی ہے دن آپ کس سے اخلاقیات سکھیں گے شہباز شریف صاحب سے سکھیں گے اخلاقیات جن کے اوپر خود اس وقت زمانت کے کیسز ہیں یا آپ حمزہ شہباز سے سکھیں گے وزیراعلا سے ممکنہ وزیراعلا سے جو خود زمانت پر باہر ہے اور سپریم کورٹ آج کہا جا رہا ہے کہ نوٹس لے رہی ہے بہت اچھی بات ہے سپریم کورٹ اس چیز کا بھی ساتھ نوٹس لے کہ جو وزیراعظم کا کینڈیڈیڈ جو وزیراعلا کا کینڈیڈیڈ زمانت پر با باہر ہے ان کی زمانت تین اپرل کو لگنی تھی کل تو جب سپریم کورٹ نوٹس لے رہی ہے اس آئینی بہران کا تو ساتھ لگے آتھو اس کا بھی نوٹس لے کہ کس طرح سے مریم نواز صاحبہ ابھی تک عیادت کے بہانے باہر ہیں شہباز شریف حمزہ شہباز سب کے سب کے اوپر کیسز سپریم کورٹ کو یہ بھی نوٹس لینا چاہیے اس آئینی بہران کے تو یہ اخلاقیات کا لیکچر سکھانے والے لوگ دیکھیں ان کی خودحالت اپنی دیکھ لیں اس لئے یہ چ قانونی پہلو بڑا اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آرٹیکل جو ہے نائٹی فائف اس کے تحت اور فائف کے تحت سوری ان کو سپیکر کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ سپیکر دیکھیں بیسیکلی سپریم کورٹ سے اباو ہے آپ کی پارلیمنٹ یہ جو قانون آپ کی پارلیمنٹ کے بنتے ہیں اور سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو بنانے والے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ سب سے اباو ہے ان کا بنایا ہوا قانون پھر سپریم کورٹ میں ڈسکاس ہوتا ہے اب یہ قانون کہ اگ سپیکر کو یہ محسوس ہو قانون میں ایک آیا کہ محسوس ہو کہ یہاں پر جو عرقین ہیں ان کی انٹینشنز جو ہیں ان کی انٹینشنز سے صحیح نہیں ہیں ان کی انٹینشنز غلط ہیں غیر قانونی ہیں غیر اخلاقی ہیں مطلب دیکھیں اب اس معاملات میں جو وزیراعظم نے سازش کا بھرپور ذکر کر دیا جس پر نیشنل سیکیورٹی وی کانسل کی میٹنگ میں بھی وہ اگریڈ تھے کہ بالکل سازش ہوئی اس کے بعد بڑا ذکر تھا خط دکھائیں خط دکھائیں خط دکھائیں خط دکھا دیا گ کہ ساری کے ساری سازش بالکل ایکسپوز ہوگی اب کچھ لوگوں کو تو سازش لگتی ہی نہیں انہیں اس لیے نہیں لگتی کہ وہ عادی ہیں اس چیز کے وہ ماضی میں ابھی دیکھیں لندن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ممالک میں بیٹھے ہیں انہیں کیسے ہی سازش لگے گی وہ لیٹ جانے والے لوگ تھے دھمکیاں دینے والے یہاں کھڑے ہوگئے اب اپوزیشن کے ساتھ ظلم ہوا اس لحاظ سے کہ دیکھیں چھے مہینے سے بچارے لگے میں جوڑ توڑ کر انہوں نے پیسہ کتنا خرچا ہے انہوں نے کتنی بھاری رقمیں خرچ کی ہیں لمبے چوڑے دور دور اور یہ عمران خان کا مزاق ہڑتے رہے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی عمران خان کو سیاست کا نہیں پتا عمران خان کو قانون کا نہیں پتا عمران خان کو ہم نکال کے باہر ماریں گے لیکن ہوا کیا وہ کبھی کئی میں سننا تھا بھی لطیفہ بلکہ پڑھا تھا کہ چھے مہینے انہوں نے جڑوں کراتے سیکھنے میں لگائے کہ جا کے عمران خان کو ہم نے یہ والا پانچ مارنا ہے اور یہ والا دولگ آنا ہے جب وہ قری ہی پہنچے تو خان نے آپ پستو نکال لیا تو وہ بات ملکل صحیح ہے مجھے ہسی واقعیت بہت آ رہی ہے اور صرف ہسی سی لیے آ رہی ہے کہ کوئی کہہ رہی اچکن کا کچھا بنے گا کوئی کہہ رہی ہے نہر کی طرف جاری ہے ان کے جو آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں بڑے زبردست قسم کے لوگ اس موقعے پر جو جھکتے لگاتے ہیں وہ سننے اور ہسنے والی ہوتی ہیں اس لئے مجھے ہسی آ رہی ہے ماظر کے ساتھ لگے کانونی پہلو بڑا اہم ہے س کونوں طرح سے قوانین کے دلائل شروع ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے عمر بندیال صاحب نے ابھی بڑا ٹھیک ٹاک اور بڑا زبردست قسم کا انہوں نے ابھی جسٹس فائز عیسیٰ کے خط پر اپنا ردیمل دیا تو اگر ان کے پاس یہ گین جاتی ہے تو امید ہے کہ قانونی آپ کو پتا ہے وہ چیزیں ٹھیک رہیں گی قانونی اعتبار سے وہ بتا دیں گے اب کیونکہ بظاہر تو دیکھیں عدم اعتماد آئی اسے ووٹنگ ہونی چاہیئے تھی اس کے لئے لیکن دیکھیں جس انداز عدم اعتماد آئی اگر یہ عام حالات میں جو کسی جمہوری ملک میں عدم اعتماد آئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن پاکستان میں جس طرح یہ عدم اعتماد لائی گی سب کے سامنے کس طرح ضمیر بکے خریدے وہ ساری آپ سٹوری جانتے ہیں عمران حان چار پان مرتبہ ریپیٹ کر چکے ہیں تو مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب تیسرا پیلو آئیٹ ہے سیاسی پیلو سیاسی پیلو بڑا ہے میں نوے دن کے اندر الیکشن انہیں مزیازم عمران حان کو بہت ب� بڑا سٹیپ کرنے پر عمادہ کیا کہ انہیں پتا کہ نوے دن کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں وہ آلڈی جلسے کا جلسوں کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں خیبر پختون خواہ میں کلین سویپ تقریبا انہوں نے کیا اور یہ وہ علاقہ اور وہ جگہ تھی جہاں پر تحریک انصاف کا جیتنا بالکل ناممکن تھا پہلے وہ اور جگہ پر ہارے ہیں جہاں پر ان کا سٹرانگ ہول تھا وہ وہاں پر ہارے اب وہ ایسی جگہ پر جیتے ہیں جہاں وہ کبھی جیتی نہیں سکتے اور اس کے بعد رنر اپ اور اس کے بعد جو ان کے نچلت جو پی ٹی آئی کے لوگ تو وہ بھی اوپر آگئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پاپولیٹی میں اضافہ ہوا بہت زیادہ ہوا اضافہ امران خان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ریسنلی یہ جو اپیسوڈ چلی لوگوں کو سمجھ آگئی کہ اب ہمیں کھڑا ہونا ہے امران خان کے ساتھ اور اپوزیشن کا بہت برا حال ہوا اس لحاظ سے کہ ان کی شہباز شریف کا جو بیان تھا انہوں نے کہہ دیا بھکاری نہیں ہے وہ بیان آ آگیا مارکٹ میں لوگوں کو برا لگ گیا عوام کو غصہ آگیا کہ آپ نے ہمیں بھکاری کر دیا اور بھکاری بنانے والے آپ ہے تو لوگوں کو سمجھ آگئی یہ بیان بڑا غلط ہو گیا خواجہ آصف کا بیان ان کے خلاف چلا گیا بڑا گیا اور پھر امران خان کے پاس آپ کو پتہ کچھ چیز آجے تو وہ پھر اس کو اتنا رگڑا لگاتے ہیں کہ وہ پھر آٹومیٹیکلی بیانیاں بن جاتا ہے تو اب یہ ہوا عوام میں بیانیاں چل پڑا مشہور ہو گیا چاروں صوبہ میں پہنچ چکا اور اب اس وج امران خان کے جو جلسوں کا ایک ردم ہے وہ بنا ہوئے اوری ایسے میں خان کو نوے دن کے اندر اندر اگر وہ اپنی دوبارہ پارٹی کو ان کی پارٹی دیکھے تحریک انصاف کی مقبولیت میں بے انتہا کمی ہو چکے تھے یہ بات آپ کو ماننا ہوگی کہ مہنگائی کی وجہ سے انٹرنیشنل مہنگائی کا پریشر پھر قیمتوں کے توازن بہت سارے ایسے مسائل تھے پھر سب سے بڑھ کر اتصاب کرنا رہا کیونکہ نوازشی صاحب جس انداز میں باہر بھاگے اور جس ان امران خان پر لوگ لگاتے ہیں کہ آپ پکڑ نہیں سکتے حالانکہ امران خان نے تو ایک ایک گرفتار کیا ایک ایک جیل کی صلاحوں کے پیچھے پہنچا ہے لیکن وہ سب لوگ قانون کی وجہ سے یا کسی اور اب سمجھاتے کس وجہ سے وہ نکل کر ڈیلز کر کے نکل گئے اور اس وجہ سے امران خان کو بڑا شدید غصہ اور رنج سا لیکن ان کی مقبولیت میں فرق ضرور آیا وہ سارا سارا سارے کا سارا بیرونی یہ جو ابھی سازش ہوئی رجیم چینج کرنے کی اس میں وہ ساری کی سار بات لوگوں کے نظریہ اور امران خان کا نظریہ اور وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں اور اب عوام امران خان کے ساتھ کھڑی ہے بلا شبہ آپ جس سے مرضی بات کریں لوگ بہت خوش ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہوا امران خان کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے لوگوں کی خواہش ہے سیاسی اعتبار سے یہ جو بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ امران خان بجائیے دو دو ٹکے کے ایم این ایس ہیں یہ ان کے الفاظ ہے دو دو ٹکے کے ایم این ایس کی منت سماجت کر کے ان سے قوانین پورے کروائے ان سے بات چیت کرے یا ان کی مطلب دوسرے مانوں پنجابیوں کے تلے لگے جائے اس سے ہٹ کر امران خان جو ہے وہ دو تہائی اکسریت ٹو تھرڈ مجورٹی لا کر پارلیمنٹ میں آئے اور سب سے بڑھ کر جو الیکٹیبلز کا جو جال بچھایا ہوا ہے اس جال کو توڑ کر پرے مارے اپنے نظریاتی جنون کارکن چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ چھوٹے درمیانے طرف کیسے ہیں کسی بہت معمولی پلیٹ فارم سے اٹھے ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چلائیں اور ایک پ حظر آئے کہ واقعی یہ پارٹی تحریک انصاف جو کہ پچیس سال کی محنت کے بعد بنی اس کے بعد دو تہائی اکسریت سے حکومت میں آ کر وہ سارے کام کریں جو کرنے چاہیے انہیں اور یہ بلیک میلنگ اور یہ مافیا کے جو جال ہم دیکھتے رہے تین سالوں میں یہ کبھی آٹے کے نام پر کبھی پیٹرول کے نام پر کبھی بجلی کے نام پر یہ لوگ جس طرح ہماری جڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو نکالنے کے لیے دو تہائی اکسریت بہت ضروری ہے اور یہ امران خان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور اب اس کے ساتھ ساتھ جون جون اپ ڈیٹس آتی رہیں گی خاص طور پر پنجاب کے حساب سے آپ کو پتا ہے باسٹھ فیصد ریسورسز کا بڑا صوبہ ہے تو اب وہ جو ایم کیو ایم کے لوگ بکے تھے وہ جو بی اے پی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی وہ ہوگے یا یہ جو انہوں نے توڑے تھے مخرف فرقان اب ان کے بارے میں سوچیں ان کی کیا زندگی رہ گئی ہوگی کہ انہوں نے زرداری صاحب اور انہوں نے پیسہ بھی کھلے لگایا ان یہ لوگ پیسے بھی لے گئے ان سے اور اب ان سے جب یہ واپس اپنے اپنے حلقے میں جائیں گے تو یہ کیا مو دکھائیں گے کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا لوگوں نے ان کا کیا حال کرنا ہے ووٹ سے سیاسی ان کے ان کے جو انجام ہوگا یہ لوگ ہار جائیں گے بوری طرح الیکشن ان کی سیاست ختم ہو جائے گی امران خان نے جو باتیں کی ہیں وہ بے کوئی درست کی ہیں لیکن اب آئینی بہران شروع ہو جائے گا ظاہر ہے اب دونوں طرف کے چاروں طرف کے وکلا کٹھے ہو جائیں گے یہاں تو سیدھی سیدھی باتیں آپ اس میں نہیں ملتی تو اس بڑے موضوع پر کون آپ اس میں ملے گا آپ جو جو اپ ڈیٹس آتے رہیں گے انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے اب آپ کو تجزیہ جو دوں اپنا خاص خواہ لکھیں مجھے جاز دیں اللہ حافظ